نمسکار ایسی سوزلہ میں آپ کا سفاگت ہے میں اسی کمار تیواری فاغن کا مینہ بابا شام کا رنگیلا محلہ چل رہا ہے اور آج ہم آپ کو بابا شام کے اس خوبصورت مہلے کاولوکن کروا رہے ہیں اس میں آپ کو منڈا موڑ کا درشنے دکھا رہے ہیں جہاں سے خاتو شام جی دس کلومیٹر ہیں اور یہاں منڈا موڑ سے پیدل یاتریوں کو جو جتھا ہے وہ دکھنے لگ جاتا ہے زیادہ بھیڑ تو رنگس سے خاتو شام جی کے سولہ کلومیٹر مارک پہ جہاں پر گاڑیوں کا آواقمن تک بند کر دیا لیکن ہم آپ کو منڈا موڑ سے یہ درشنے دکھا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بڑی سنگیہ میں پیدل یاتری یہاں پر بابا شام کے درشن کرنے کے لئے جا رہے ہیں جھومتے ہوئے نازتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں بہت سندر نظارہ یہ بابا شام کے بھکتوں کا آپ کو دکھا رہے ہیں یہ منڈا موڑ کا درشنہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے خاتو شام جی دس کلومیٹر دور ہے اور یہاں سے میلے کی رونک نظر آنے لگتی ہے زیادہ رونک رنگس سے خاتو شام جی کے بیس رہتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں بابا شام کے لال پیلے دھزاو کو لے کر نسان کو لے کر بابا شام کے بھکت مندر میں درشن کرنے کے لئے درمسالہ پرستان کر رہے ہیں سیکڑوں بھکتے ہیں جو پیدل یادرہ کر کے ہاں پر پہنچے ہیں اور بابا شام کے درشن کرنے کے لئے جھومتے نازتے یہاں سے روان ہو رہے ہیں موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں آگے پڑھا کے چھوڑے جا رہے ہیں آٹو شام جی کا درشن آپ دہ رہے ہیں موسیقی 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 کھاڑو شام جی کا درشیہ آپ دیکھ رہے ہیں بھکتوں کی سیوہ کی جا رہی ہے جگہ جگہ بنداری لگے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں صبح صبح یہاں پر بھکتوں کی ناستہ ہے بھکتوں کی خوب سیوہ کی جاتی ہے کھاڑو شام جی میں بہت بڑے بڑے کیمپ لگے ہیں سماس سے بھی لوگوں کی دوارا کیمپ لگائے گئے ہیں جی میں لوگوں کو بہت فائدہ مل رہا ہے یہ جیپور شام مہت سو شیوہ سمیتی کا کیمپ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر انوبیوی چکت سگ آپ دیکھ رہے ہیں شام بھکتوں کی سیوہ میں لگے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کیمپ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں نیسلک شیوہیں نیسلک دوائیاں یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں پتریت کی جا رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پورا کھٹو شام جی شام میں ہو رہا ہے بہت شام کے رنگ میں رنگ میں بھکت آپ دیکھ رہے ہیں یہ شام کنٹ کا نظار آپ دیکھ رہے ہیں کھٹو شام جی کا سف زدہ بستان جہاں بہت شام کا سیس پر گھڑ ہوا تھا اور ہر بھکت یہاں پر اسنان کر کے بہت درسن کرنے کے لئے مندر کی طرف پرسان کرتا ہے پویتر شام کنٹ کے درسن آپ کر رہے ہیں بہت سندر بیوستہ کی گئی ہیں ایک طرف سے بھکت شام کنٹ میں آ رہے ہیں اور ستان کرنے کے بعد دوسری عرشیں واپس پرستان کر رہے ہیں پھاگون میلا 2017 کا درشاپ دیکھ رہے ہیں بہت سندر درشاپ دیکھ رہے ہیں شام کنٹ کا آپ دیکھ رہے ہیں بھکتوں کا سیلاب امٹ رہا ہے بابا کے درسنوں کے لئے اور یہ سیوا کرنے والی بھکت آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کارے کرتا اپنی سیوائیں دے رہے ہیں شام کنٹ کا نظر آپ دیکھ رہے ہیں شام کنٹ کا درشاپ دیکھ رہے ہیں کارٹو شام جی میں پویتر شام کنٹ میں ڈوبکیا لگا ایک کے بعد سبھی بابا شام کے درشن کرنے کے لئے مندر جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں شام کنٹ میں بھکت درشن کرنے سے پہلے سنان کر رہے ہیں چلو جی چلو آپ دیکھ رہے ہیں شام کنٹ پہ خوب بھکت آنند جی سنان کر رہے ہیں کارٹو شام جی میں پویتر شام کنٹ کے درشن آپ کو کروا رہے ہیں بابا شام کا فاگونی میلا چل رہا ہے اور بابا شام کی کھتا اسی کنٹ سے جڑی ہے آپ سمجھاتے ہیں شام بابا کو سیس کا دانی کہا جاتا ہے ہر ایک کا سہارہ کہا جاتا ہے تین بان دھاری کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں شام بابا کی قطعہ اسی سے جڑی ہے جب کرکشتر میں مہابارت کا یود ہو رہا تھا بابا شام یعنی ویر بربرک وہاں پر پہنچ گئے تھے اور جب کرشن بھگوان کو پتا چلا کہ ویر بربرک یہاں پر آ گئے ہیں تو ان کو لگا کہ یہ ہارنے والے کا پکش لے گا اور یود کی استطیق بدل جائے گی تب شام بابا کے پاس کرشن بھگوان پہنچے اور بولے ویر بربرک تو مہادانی کہا جاتا ہے میں تم سے ایک دان لینا چاہتا ہوں تو بربرک نے کہا کہ آپ کیا لینا چاہتے تو بولے میں آپ کا سیس لینا چاہتا ہوں بربرک نے کہا کہ بھگوان میں آپ کو اپنا سیس ضرور دوں گا لیکن میں مہابارت کا یود دیکھنا چاہتا ہوں تو کرشن بھگوان نے کہا کہ تم مجھے سیس دے دو اسی سے تم پورے یودگادرہ سے دیکھ پاؤگے اس سے پہلے بھگوان نے پرکشا لینے کے لیے دیکھا کی یہ بانڈ کیسے چلتا ہے تو بھگوان نے کہا کی تُو کہتا ہے کہ ایک بانڈ سے سارے کچھ بہت سکتا ہے تو ویر بربیرہ کی پرکشا لینے سکتے ہو بربیرہ نے بانڈ چلایا بھگوان نے کہا کی یہ پپل کے سارے پتیں بہت کے دکھاؤ ایک بانڈ سے بھگوان نے ایک پتہ اپنے پیر کے نیچے دوالیا جب بربریٹ نے بان چلایا بان سارے پتوں کو بھیتا ہو بھگوان کرشنے کی پیر کے نیچے آ کر اس پتے کو بھی بھیت گیا تب بھگوان کو بھیسواس ہو گیا یود ختم ہونے کے بعد سب اپنے جیت کے دعوے کرنے لگے تب بھگوان نے کہا کہ یہ جو سیس ہے بربریٹ کا یہ بتائے گا کہ کون جیتا اور بربریٹ نے ساری کتھا بتا دی تب بھگوان نے اس کو وردان دیا کہ بربریٹ بربریٹ تم سیس کے دانی ہو تم تین ماندھاری ہو اور اس کلیوگ میں تمہاری پوجہ میرے نام سے ہوگی اور آج اس بربریٹ کی پوجہ بھگوان کرشنے کے شام نام سے ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پویتر اسطل پر جہاں پر بابا شام کا سیس پرگڑ ہویا تھا ٹپوں میں جب لوگ یہاں پر آتے تھے تو گائیوں کا دودھ اپنے آپ نکلنے لگتا تھا جب یہاں پر کھوڑا گیا تو وہ سیس یہاں سے نکلا اور یہاں پر کنڈ بنایا گیا اور یہ شام کنڈ آج لاکھوں بکتوں کے آستہ کھا کے اندر ہے جو شام بکتیں ہاں پر آتے ہیں یہ آستان کرنے کے بعد بابا شام کے درسن کرتے ہیں سندر اور خوبصورت نظر آپ دیکھ رہے ہیں کھاٹو شام جی سے اور یہ پرویش دوار آپ دیکھ رہے ہیں بابا شام کے مندر کا سندر خوبصورت نظر آپ دیکھ رہے ہیں کھاٹو شام جی کا درسن آپ دیکھ رہے ہیں مندر کا خوبصورت نظر آپ دیکھ رہے ہیں بنگال کے قلعہ کروں کے دوارہ آئیے بھویہ نظرہ بنا گیا ہے بلکل مندر کے پرویش دوار کا درسن کے لیے بکتوں بھیڑ امڑ رہی ہے مندر میں آپ دیکھ رہے ہیں اور میرا مندر سٹسٹ کاری رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میرا مجیسٹیٹ کاری رہے ہیں یہاں پر ہے جہاں پر تمام ادھکاری آپ دیکھ رہے ہیں سمائے دے رہے ہیں بابا شام کے اس بھویہ میلے کا جو خوبصورت نظر ہم آپ کو کھاٹو شام جی سے دیکھا رہے ہیں یہ درسن آپ دیکھ رہے ہیں یہ مندر کمیٹی کا پرمک دوار ہے جہاں سے تمام ویوستائی سنچالیت کی جاتی ہے جہاں پر وولینٹرس کے لیے ویوستائی جہاں سے مائکروپون کے جریعے ساری سستائیں پرساریت کی جا رہی ہے پرویش کے لیے ویوستائیں کیا چل رہی ہے وہ سب یہاں سے ہوتی ہے مندر پرمک کمیٹی کا پرمک کاریل ہے یہی پیدیاں پر مندر پرمک کمیٹی کے ادھیکس اور تمام ادھکاری بیٹھتے ہیں اور یہاں سے اس بار پوری طرح سے آواگمن بند کر رکھا گئے ہیں وی آئی پی درسن کی کوئی ویوستائی نہیں کی گئی ہے تاکہ عام لوگوں کو کوئی ایسویدہ نہیں ہو دو کنیک دنڈوات بیاتری آتی ہیں ان کو بھی روکا جا رہا ہے مندر پرمک کمیٹی چاہتی ہے کہ ہر آنے والے بھکت کو آرام سے درسنوں زیادہ سمیہ نہیں لگے حالانکہ کل ریوار تھا لگ بک دو سے دہیلاک بھکتوں نے کل درسن کے تھے آج سوماروں نکے کارن تھوڑی سی بھیڑ کم ہے لیکن جیسے جیسے دن چڑھ رائے بکتوں کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے اب ہم اندر چل رہے ہیں اور جن درسن کے لئے آپ کے آنکے ترس رہی ہے وہ درسن آپ کو بابا شام کے ہم کروا رہے ہیں اسی شام مندر کمیٹی کا کاریل ہے یہ جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بہت سندر سزا اٹھ کی گئی ہے جس درسنے کو دیکھنے کے لئے آپ سب کے آنکے ترس رہی تھی وہ درسنے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سیدھا بابا شام کے مندر کا نظر آپ دیکھ رہے ہیں گرب گرہ کا اور یہ بابا شام کے درسن کر رہے ہیں کارٹو شام جی سے شام مندر کا درسن آپ دیکھ رہے ہیں سیدھا آئیے بابا شام کے درسن کرتے ہیں ہرے کے سا ہرے تین باندھاری لگ داتار بابا شام کارٹو شام جی کا درسن آپ دیکھ رہے ہیں سندر بھبیا نظار آپ دیکھ رہے ہیں شام بابا کا خاتون نگری سے اور درستوں کے لئے امڑ رہی بھیڑ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنے سندر سزاوٹ مندر میں کی گئی ہے پورا مندر آپ دیکھ رہے ہیں سندر آپ دیکھ رہے ہیں درستوں کی مندر کے اندر کا نظر آپ دیکھ رہے ہیں کھاٹو شام جی میں کھاٹو شام جی کا درست آپ دیکھ رہے ہیں بابا شام کے پھاگون ملا دوہجار سترہ کا بہت سندر بیوستہ ہے درستوں کی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دھکا مکی نہیں ہے آرام سے بھگ درستن کر رہے ہیں کتاروں میں چلتے ہوئے ریلنگ میں چلتے ہوئے بابا شام کے مندر کا درست آپ دیکھ رہے ہیں آئیے بابا شام کے دفع درستن کرتے ہیں کھاٹو شام جی سے بابا کی سندر چھوی نظر ہٹانے کا من نہیں کر رہا ہے بہتی سندر پسپوں سے سزاوا پوری دنیا سے بابا شام کے سزاوٹ کے لئے یہ پسپاتے ہیں الگ الگ رنگوں کے شام نگری سے درست آپ دیکھ رہے ہیں بابا شام کے نظر مندر کا نظر آپ دیکھ رہے ہیں بار بار بابا شام کی اچھوی دیکھنے کا من کر رہا ہے اور یہ گوپینا جی کا مندر شام نگری میں کھاٹو دھام کا درست آپ دیکھ رہے ہیں گوپینا جی کے مندر کا یہ درست ہے ہم آپ کو بابا شام کے مندر کا بھوی نظرہ دیکھا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بابا شام کا یہ مندر کتنا سندر لگ رہا ہے ہر فاغون پہ بنگال کے خلاقار آ کر اس مندر کے فریم کو تیار کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھرما کول سے الگ الگ رنگ کے پسموں سے سزا جائے گئے ہیں جس میں ٹھیک بھی اس میں گھنے سی مہارات ویرادمان ہے اور بھگوان کرشن کے انیک بھکتوں کے چطر بھی یہاں پر لگائے گئے ہیں اور یہ درستن کرنے کے بعد میں ہر بھکت کا من پلکت ہو جاتا ہے اور اسی مندر کے پرویت وارشے ہو کر بابا شام کے درستن کے لئے مندر کے اندر جا رہے ہیں مندر کے پاس پہنچتے کے بعد میں بھکت کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے اور موڑ چھڑی لے کر آ رہے ہیں بھکت آپ دیکھ رہے ہیں کٹو شام جی کا درستہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھئے بہت بڑا نسان بابا گھنچڑے جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں نسان اوپر ریجہ جا رہا ہے اب بار بھیڑ آپ دیکھ رہے ہیں درستوں کے لئے بھکتوں کی کٹو شام جی سے بابا کے سامنے پہنچتے ہیں بھکتات میں صبرپن کر دیتا ہے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے ایک بابا اب آپ ہی رکشہ کرنے والے ہو اپار سردہ اور بھکتی کا درستہ آپ دیکھ رہے ہیں کٹو شام جی سے بھکتوں نے بھکتوں کی نام کی ٹوپیاں بھی پہن رکھی آپ دیکھ رہے ہیں لمبی کتاروں میں چلتے ہوئے بھکت درستن کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں موسیقی 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 ملتوں میں چل کر چلچلاتی دھوپے بابا شام کے درسن کرنے کے لئے بکت مندر کے اندر جا رہے ہیں سندر نظارہ ہے بابا شام رنگلا ہے بابا شام کے بخت پرنگلے ہیں گرمی کے کوئی پرواد نہیں ہے پھیڑی کے کوئی پرواد نہیں ہے لگ بک 445-50 کلومیٹر کے ریلنگ میں چل کر بکت بڑے آنند کے ساتھ بابا شام کے درسن کرتے ہوئے جیکارے کرتے ہوئے مندر میں جا رہے ہیں لنبی کتارے آپ دیکھ رہے ہیں درسن کے لیے بابا شام کی نگری خاتو دھام کا تریش آپ دیکھ رہے ہیں سردار بکتی کا انپام نظر آپ دیکھ رہے ہیں مندر چوبیس گھنٹے کھلا ہوئے بکتوں کے لیے پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں لنبی کتارے ٹوٹ نہیں رہی ہے جیکارے گونج رہے ہیں لنبی کتارے اللے conocer رہے ہیں اور یہ صحیح بھی ہے لاکھوں میں بکت کے کریں تو روکیں گے آپ جانتے ہیں کہ کتارے دوچ جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں ان چاروں میں چلتے جارہے ہیں اور باوا کی ایک جھلک پانے کے لیے بابا مش کے سابقے جاتے ہیں اور بابا کے درسن کرتا ہی کارے کرتا ہوں ان کو باہر نکال دیتے ہیں ایک جھلک پانے کے لیے کچھ سیکنڈ کی جھلک پانے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں لمبی کتاروں میں چل کر پورے دیش سے بابا شام کی نگری کھاٹو زہاں میں آ رہے ہیں ویسو پرسید کھاٹو نگری کا درشاہ آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر بابا شام کا رنگیلا فاگونی میلا چل رہا ہے اور بھوپے میلے میں آپ دیکھ رہے ہیں لاکھوں بھگت بابا کے درسن کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں بابا شام مندر پربند کمیٹی نے بہت سندر بیوستائیں کی ہے جیلا پرساسا نے بہت سندر بیوستائیں کی ہے شرک شاہ بلکل معقول نظر آ رہی ہے اور بڑے آرام سے بھگت درسن کر رہے ہیں ہمارا پرم سباگیہ کی اس سمیں شام مندر پربند کمیٹی کے دیکس پرم آدنیے مہندازی ہمارے ساتھ ہے جو کی بھگت علو شنگ جی کے پوتر ہیں ان سے بات چیت کریں گے سب سے پہلے جیسی شام ہم آپ کو نمن کرتے ہیں کیسا چل رہا ہے میلا اور ابھی تک کتے کے لگ بھگت درسن کر چکے ہیں پاگون میلا دو جار سترہ بابا شام کا بڑے دھوم دام سے سردالو بابا شام کی چڑنوں میں پہنچ رہے ہیں اور شرک شام مندر کمیٹی ٹرس دوارہ بہت ہی اچھے انجام کیے گئے ہیں درسن کے لیے ہر سال کچھ نہ کچھ بھگتوں کی جو ایس اویدہ پچھے باہر میں جو دکھتی ہے اس کب کی باہر صدار کیے ہیں ہم نے درسن میں کسی پرکار کی بھی دکھا موقع نہیں ہے آرام سے بابا شام کے درشنہ ہو رہے ہیں درسن لائن کے اندر ہم نے ٹوپی ہے جوس ہے بیریکیٹنگ میں پانی ہے سب پوری پون بیوستہ کیے شرک شام مندر ٹرس دوارہ سمپرون کھاٹو دام کی جو بیوستہ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جلا پرشاہشن اور پولیس پرشاہشن کے سی اوک سے کندہ سے کندہ ملا کر اور سمجھ سے بھی سانتے ہیں ساتھ میں ملکے شام پریوار بابا شام کی میلے میں جھٹے ہوئے ہیں اور کسی بھی پرکار کی کوئی تلٹی نہیں رہے گی اور کوئی ہوگی تو اس کا پورا کریں گے ہم بابا شام کے چینوں میں یہ نیودن کرتے ہیں ہانے والے شام بکتوں کے لئے بابا شام سے پرات نہ کرتے ہیں ان کی منوکام نہ بابا شام پون کریں جائس رشان ویسے پریورتن کیا گیا ہے کیونکہ اس بار دیکھ رہے ہیں بہت جلدی جلدی وقت درشان کر پا رہے ہیں اس کے لئے کیا کچھ پریورتن کیا گیا ہے درشان کی جلدی کا یہ کہ ایک تو جو ہم نے پاس بناتے تھے وہ جیٹیٹل پاس بنایا ہے اس میں کسی پرکار کی کوئی جھونٹ اور سچائی سامنے آ جاتی ہے اس پاس سے نہیں لوگ اس کا دروپیو کرتے تھے تو اس سے بہت کافی کنٹرل ہوا ہے اور درشان کے لئے ہم نے جو سنگل لائن بناتے تھے وہ اب کی بار ہم نے ساڑھے پانچ پوٹ کی لائن کی گئے چارن گراؤنڈ سے لے کر اور مکھی میلا گراؤنڈ تک تو اس سے ایک دم شاندار فلو چلتا ہے بابا کے چندوں میں بکت آتا ہے پیٹ پلانیا تھا کی اجازت اس بار نہیں دی نہیں پیٹ پلانیا تو قریب دو تین سال سے ہی بند ہے لیکن بند بھی نہیں ہے یہ کنکہ نہیں سکتے پیٹ پلانیا کے لئے اور چپل جوتے جو پین کہتے ہیں مندر کے لئے ان پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ باد میں کریں پیٹ پلانیا میلے سے یا میلے کے پورو کر لیں جس سے ان کی بھی سرکشہ ہے اور سویم کی بھی سرکشہ ہے مجھے ایک دستک سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دستی کے بعد میں ہولی تک یہ میلا لگاتا چلتا رہتا ہے تو دوران یہ ساری بیوستائیں قائم رہتی ہیں بلکو بلکو پوری بیوستائیں قائم رہتی ہیں جو بیریکیٹنگ ہوتی ہے پیچھے کی چیارہ گرانڈ کی وہ کھول دی جاتی ہے مجھے میلا گرانڈ کی جو مکھی میلا گرانڈ میں جو بیریکیٹنگ ہے بیٹ کو دیکھتے ہو وہ لگی رہتی ہے مندر جی ایک اہم سوال ورطمان میں جو سرکار ہیں وہ دھارمک سلوں کی طرف کافی دھیان بھی دے رہی ہے اور دیوستان بھاگ میں جب سے راکمار جی رینو آئے وہ دھارمک پرورتک ہے اس سے کچھ خاص پریورتن ہوئے جو مندروں کی رنڈیتی میں یا بیوستوں میں نہیں راجی سرکار نے اچھا مطلب بابا شام کے بھی سالہ سر جی کے لیے جین ماتج لیے کافی بیوستہ کا کوٹا بھی انہوں نے پاس کیا ہے لیکن وہ سرکاری سیوہ ہے وہ دیو دیرے لاغو ہوگی اور کاری تو پرگرطی ہوگئی ہوگا ان کی لیکن راجی سرکار کی بڑی تمنا ہے دارمک اسطانوں کو بہت ہی سندھا ڈنگ سے ہے اور اچھے سوجیت کریں ہمارے ایسین کے درسکوں کے لیے ایک خاص آشی روات بابا شام کا بابا شام کے چرنمی ہے جو بھی خاتو دھام آئے بابا شام ان کی منوکامنا پون کریں ہی ہمارا آشی ری شام مندر کمیٹی پلس سہوک پریوار مندر کے اور سے ہی بہت 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 آئی ہے ان کو دنے بات بہت بہت نمند آشی ری شام آپ سب کے لیے نشی طرف سے موند آجی مہاراض نے سب کو آشی روات پردان کیا ہے اور درسکوں کا پرمس ہوگی ہے کہ یہ فاغن کا دیوے میلا آپ ایسین صدا پر دیکھ رہے ہیں اور اس بار میلے میں نشی طرف سے بہتی الگ ٹائپ کی ویستہ دیکھنے کو مل رہی ہے آرام سے بقت جلدی جلدی بابا کے درسن پا رہے ہیں اور کسی طرح کی دھکا مکی ہے جلدبا جی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے دیکھیں کس طرح سے بقت پیٹ پڑھا نہیں جا رہا ہے بقتی کے کتنے روپ ہوتے آپ دیکھ رہے ہیں بابا شام کی دھوک لگانے کے لیے یہ بقت جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سیوگی انکہ صاحب دے رہے ہیں کارٹو شام جی کا یہ بقت آپ دے رہے ہیں کارٹو شام جی کیسے ریا تھدہوں میں نے رضا نظر آ رہا ہے کارٹو شام جی کا نظر آپ دیکھ رہے ہیں ہفاغن ملے گا ہر جگہ بابا شام کے بکت کے سریعہ دزائیں لیے نظر آ رہے ہیں ہفاغن ملے گا 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 ایک ایک بکتوں کا حصہ دیکھیں کارٹو شام دی میں ہفاغن ملے گا ہفاغن ملے گا موسیقی یہ تھا کھاٹو شام جیسے ہمارا وشیس کرکم جہاں پر بابا شام کا فاغن میلا شترنگی میلا چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پوری دیش کے نہیں پوری دنیا کے لوگ بابا شام کے درستوں کے لئے پہنچ رہے ہیں کل رویوار کے دن لگ بک دھائی لاکھ بھکتوں نے درستوں کیے آج بہت زیادہ بھیڑ بابا شام کے دربار میں لگ رہی ہے اور آر تاریخوں ایک آدہ سی کے دن نشی طرف سے چار سے پانس لاکھ بھکت درستوں کریں گے پسلے پندرہ دنوں میں لگ بک بیس سے پچیس لاکھ بھکت بابا کے دربار میں پہنچ رہے ہیں اور بابا شام کا میلا پوری پروان پر نظر آ رہا ہے آپ سبھی شام بھکتوں کو اس فاغنی ملے کی حردک سب کامنا ہے اور ہم یہی کامنا کرتے ہیں کہ بابا شام آپ سب کی منوں کا امنہ پوری کرے آپ کے جیون میں خوشیوں کی رنگ یوں ہی صدا بنے رہے ایسے ان صدا کے لئے میں سیوک مارتیواری اپنے سیوگی پیویک تیواری کے ساتھ آپ سب کا دنیوات نمسکار جائے سری شام